جانتے ہو کہ بائیو گرافیا لٹریریا کیا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو اس ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہی ہے میں ہم آپ کا دوست لکھی اور آج حضر ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تو دوستو بائیو گرافیا لٹریریا جو ہے وہ ایسٹری کالریج نے لکھی تھی ایسٹری کالریج نے جو لکھا تھا یہ اس ورک کا نام ہے بائیو گرافیا لٹریریا جو ایک اٹو بائیو گرافیکل ورک ہے جو 24 چپٹرز میں ریوائیڈڈ ہے ایسٹری کالریج جو تھا سیمیل ٹیلر کالریج سیونٹین سیونٹی ٹو میں پیدا ہوا تھا اور ایٹین تھاٹی فور میں مر گیا تھا انگلیر میں پیدا ہوا تھا ایک کرٹک تھا ایک فلوسوفر تھا ایک اور رومانٹک جو مومنٹ تھی اس کا سب سے زیادہ یعنی انفلونچر رائٹر تھا اس کے جو نوٹیبل ورکس ہے اس میں درائیم آف انشن میرینر ہے دوستو بائیو گرافیا لٹریریا جو ہے ایک کرٹکل ورک ہے کالریج کا جو چوبیس چپٹرز پر مشتمل ہے اور اس کی جو ڈسکورس بتاتا ہے اس کی کالریج کے ویوز بتاتا ہے آپ کی جو پویٹری گوڈ پویٹری کے بارے میں اور اس کی جو کرٹکل فنکنگ ہے اور جو بہت زیادہ تھیورٹیکل جو ڈیبیٹس اس میں ہمیں ملتے ہیں اور نیچر اور فنکشن آف پویٹری ہمیں پتا چلتا ہے کہ پویٹری کی نیچر کیا ہے پویٹری کام کیسے کرتی ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وہ کیسے آتی ہیں تو پویٹ جو ہوتا ہے وہ اچھا پویٹ کیسے بنتا ہے اور اس کی جو کریٹوٹی ہے جو نیچرلٹی ہے وہ کیسے سسٹین کر سکتا ہے تو کالریج کی ڈیفینیشن کے مطابق جو پویم ہوتا ہے وہ کیا ہے کوئی بھی ایسا ورک آف آرٹ بائیٹس ویری نیچر ان آرگینک ہال جو بھی لٹریچر میں یعنی پویم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آرگینک ہوتا ہے نیچرل میں ہوتا ہے یعنی آپ کی جو سوچ ہے اس کی جو آریجنلٹی ہے اس کو سسٹین رکھ کے آپ پویم بناتے ہو تو وہ اچھے پویٹ کی یعنی آئیڈنٹیفیکیشن ہے نشانی ہے دوستو جو دو پوائنٹس ہیں بہت ہی امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں پویٹری کے بارے میں ٹھیک ہے وہ دو پوائنٹس میں ہمیں ملتی ہے پویٹری جو اچھی وہ ہوتی ہے جو زیادہ امیجینیٹف ہوتی ہے جو پویٹری ہے وہ اس کی جو امیجینیشن ہے وہ کمال کی ہونی چاہیے پھر وہ جو پویٹری ہوگی وہ بھی کمال کی ہوتی ہے آپ امیجینیشن کے ثرو پویٹری میں جو ہے وہ کلرز ڈالتے ہو یعنی آپ کی جو کریٹوٹی ہے وہ پویٹری کے بارے میں دیتے ہو اگر آپ موڈیفائی جو پویٹری ہوتی ہے یعنی آپ جس پویٹری کو لکھ رہے ہو اس کی امپورٹنس تب بھی ہے جب وہ پویٹری جو ہے وہ آپ نے اس نے امیجنیٹو جو فارم میں آپ نے لکھی ہوئی ہو تو اسی طریقے سے جو ہے وہ انٹریسٹ جو آپ کا ہوتا ہے وہ اس کی جو موڈیفکیشن پر ہونا چاہیے اب کالریج جو ہے وہ مائنڈ کو دو فیکلٹیز میں ڈوائیڈ کرتا ہے یعنی انسان کا جو دماغ ہے وہ دو فیکلٹیز میں کام کرتا ہے ایک ہے امیجنیشن خیال دوسرا ہے فینسی فینسی جس کو وہاں بھی کہہ سکتے ہیں اب امیجنیشن اور فینسی کیا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو مائنڈ میں رکھنی چاہیے کالریج کے مطابق جو دماغ جو مائنڈ ہے اس امیجنیٹو مائنڈ میں دو حصے آتے ہیں ایک پرائمری ہے دوسرا سیکنڈری پرائمری جو حصہ ہے امیجنیشن کا وہ کریٹو ہوتا ہے اوریجنل اٹھا ہے اوریجنلٹی جو ہے وہ آپ کو پرائمری امیجنیشن سے ملتی ہے an 간شز جو یوز کیا جاتا ہے مثلا an 간شز اس لئے کیونکہ آپ کی مائنڈ میں الریڈی پریپلین نہیں ہوتی پری ورز تاریم جو ہوتی ہے وہ امیجنیشن میں نہیں ہوتی امیجنیشن an 간شزلی آپ کے مائنڈ میں جو ورڈس کا فلو چلتا ہے وہ جو ہے وہ پرائمری جو ہے کریٹیوٹی جو ہے وہ پرائیمری مائنڈ کے پارٹ میں ہوتی ہے دوسرا ہوتا ہے سیکنڈری سیکنڈری کیا ہے پوئٹک فیکلٹی ہے جو ورڈس جو آپ لکھتے ہیں ورڈس کو بولٹ کرتے ہو جو جو آپ جو پوئٹک فیکلٹی ہوتی ہے آپ کے دماغ کی سیکنڈری جو امیجنیشن ہے جو وہ کیا کرتی ہے جو شیپ دیتی ہے اب آپ کو ایک ایپل آپ دیکھتے ہو اس ایپل کا جو شیپ آپ کے مائنڈ میں بن رہا ہے وہ سیکنڈری امیجنیشن سے بن رہا ہے اگر آپ امیجن کرتے ہو ایک کتا تو کتا جو آپ کے دماغ میں بن رہا ہے وہ اس کا شیپ اس کی سائز اس کا کلر جو بن رہا ہے وہ کیا ہے وہ سیکنڈری امیجنیشن ہے اس کے بعد ہے فینسی اب فینسی کیا ہے ایک میکینیکل ایبلٹی ہے آپ کے مائنڈ میں جو پوئٹ یوز کرتا ہے جیسے میٹافر ایلیٹریشن الیٹریشن means repetition of words جو آپ کی پویٹری آپ کی جو image ہے آپ کی جو mind کی imagination ہے اس میں آپ جو metaphor use کرتے ہو الیٹریشن use کرتے ہو جب آپ جو literary یعنی جو forms use کر کے آپ پویٹری کو اچھا بنانے کوشش کرتے ہو آپ کے جو memorial سے نکلتی ہے چیز اسے ہم کہتے ہیں fancy اگر آسان لفظوں میں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ پویٹری لکھتے ہو ایک پویم ہے اس میں literary devices use کیے گئے ہیں جو literary devices ہیں وہ fancy کے order کو sustain کرتے ہیں تو theory of imagination وہ بہت important چیز ہے college کے دوارہ theory of imagination جو ہے وہ college کی سب سے بڑی contribution ہے criticism in the literature تو جو بہت زیادہ جو college تھا وہ بہت زیادہ انٹر بہت زیادہ romantic جو poetry تھی اس کو imaginatively اٹھاتا ہے کیونکہ supreme part of romantic poetry جو ہے وہ ہے imagination اب biographie literary جو ہے وہ یہ سیم چیز بتاتے ہیں کہ آپ کو writing میں sympathy نہیں ڈالنی چاہیے pop کے جو writing پڑتا ہے جب پڑتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ جو pop کی writing ہے اس سے مجھے سے حمدردی تو ہے لیکن وہ exciting wonderment بھی ہے میں حیران بھی ہوتا ہوں لیکن جو اچھے سے اچھی جو چیز ہے وہ چیز ہے کہ poetry میں naturity ہو poetry میں جو poetry کی جو heart ہوتی ہے اس میں جو natures یعنی جو original اور natural جو thoughts ہوتی ہیں natural جو diction یعنی language جو ہو وہ آپ کے mind جو آپ کی imagination سے نکلتی ہے وہ same language جو آپ اگر poetry میں استعمال کرتے ہو تو you are the great poetry یہ ہے theory of imagination ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے ہمیں imagination is a assemblastic اب assemblastic کیا ہے assemblastic گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے to shape اب shape کیا کہ imagination جو ہے آپ کی جو imagination ہے آپ اس کو as a assemblastic کرو ٹھیک ہے آپ کی جو imagination ہوتی ہے وہ poem کی جو ساری diction ہوتی ہے جو language ہوتی ہے اور جو آپ کی imagination جو آپ کا خیال ہے اس کو sustain یعنی مستقل رکھنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے simplistic ہونا چاہیے آپ کے پاس thinking جو ہونے چاہیے وہ آپ کی thinking جو ہے وہ shape دے language تو آپ ایسے ہی لکھ دیتے ہو لیکن اس language اس language کا سب سے بڑا کام تب بھی بڑا اچھا ہوگا جب وہ language language کو آپ shape دو گے ایک poem کے form میں کوئی novel کے form میں تو اس سے کہتے ہیں imagination is a simplistic اب imagination کیا کرتی ہے آپ کے mind میں ایک perfect shape بناتی ہے کسی بھی چیز کا اس چیز کو جو ہے وہ آپ آگے sustain کرتے ہو آگے اٹھا کے لے کی جاتے ہو تو اس سے ہم کہتے ہیں imagination is a simplistic اس کے بعد ہے fancy اس کے برقس جو چیز ہے اس کے against میں جو چیز ہے fancy fancy جو ہے وہ کیا ہے mood of memory emancipated from the order of time and space آپ کی جو memory کا mood ہے آپ کی جو memories چل رہی ہوتی ہیں اس کو آپ فرس سے یعنی interpret کرتے ہو فرس سے لکھتے ہو تو یہ کیا ہوگی یہ جو empirical phenomena empirical مطلب آپ جو چیز جو knowledge آپ کے حواسوں سے آپ کو محسوس ہو اگر میں آگ کو چھوتا ہوں تو میں جلتا ہوں یہ میری fancy ہے ٹھیک ہے کہ میں آگ کو چھوں گا تو جل جاؤں گا یہ جو choice مجھے بتائی گئی ہے یہ fancy ہوتی ہے تو اچھی جو poetry ہوگی اس میں fancy کی جگہ کیا ہونے چاہیے جو association of love poetry جو ہے بہت importance رکھتا ہے تو thank you very much for watching this i hope you have a cool a